موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد بالامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَعَلًا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ زَعْلِكَ لَا إِلَهَا أُولَاءِ وَلَا إِلَهَا أُولَاءِ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ عُولِيَا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِلَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيبُ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّا رِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَةً وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنْعَابَةً اللَّهُمَّ تَحِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءَ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبُ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ السُّدُورِ آمین یا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں میں نے شروع ہی میں آپ سے ارز کر دیا تھا کہ اس میں سب سے بزیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایوہ اللَّذِينَ نَافَقُوا کے الفاظ میں نہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے ایمان کے مدعی تھے قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے مومن تھے تو یہ طویل طریق مضمون جو ہے اب کنکلون ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دینے کی بقرہ کے دوسرے رکو میں بھی آیت آئی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ مخادعہ بابِ مفعالہ میں کسی شہ کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وہ ہوا خادعہم اور یہ خادعہ جو ہے یہ سلاسی مجردن سے اس میں فائل ہے اور یہ آتا ہے نہاں زوردار تعقید کے لیے اللہ ان کو دھوکا دے کر رہے گا یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی گرفت نہیں ہوئی ہم دولوں طرف سے بچے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکا ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کسل مندی کے ساتھ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ کاما جو ہے کاما یقومو یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم اس سے اس میں فائل ہے لیکن جیسے انگلیزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تمدیلی سے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں انگلیزی میں تو گیو ایک خاص مصدر ہے تو گیو اپ اب زبین و آسمان کا فرق ہو گیا تو گیو ان بالکل یہ اٹی بات ہو گئی عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پرپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا قاما علا قردال قوامون علا النساء اس میں حاکم ہونا سربراہ ہونا کسی کے حکم کا نافذ ہونا قاما علا کسی شئے کے لیے کھڑے ہونا کسی شئے کی طرف کھڑے ہونا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا وَإِذَا قَامُوا إِلَا الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آجاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے طبیعت میں آمادگی نہیں ہے مجبوراً کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں قَعْبَ بِي ہم نے پڑھا تھا قَوَّامِنَ بِالْقِسْتُ قَائِمَمْ بِالْقِسْتُ اللہ کی شاد ہے کسی شیع کو قائم کرنا تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پوزیشنز کی چینج سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَسْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ وہ لوگ کسرت دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقت میں جو ذکرِ الٰہی جو نماز کا اصل مقصد ہے اقیمِ صلاةِ ذکری وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی واقعیتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ مجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے إِلَّا قَلِيلَ مُزَبْزَبِينَ بِعْنَ ظَالِق یہ اس کے معبین مزبزب ہو کر رہے ہیں کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے ہیں اس لئے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے یکسو ہو جاؤ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے لیکن یہ بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے تو ان کے لئے خسرت دنیا والآخرہ ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور مقصان ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں وَمَيُدْ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہرِ تصدیق سبت ہو چکی ہے پھر اب اس کے لئے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ اس کے لئے اب کوئی راستہ نہ پاؤ گے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں اہل ایمان بت بناو کافروں کے اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر اَتُرِيدُونَ اَن تَجَعْلُ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُبِينَ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو حجت دے دو یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دوگے یہ تمہاری دوستی ہے کافروں کے ساتھ تھی تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُبِينَ یہ حجت قاطع ہوگی تمہارے خلاف اب یہ آرہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حکم قرآن حکیم کی سخترین آیت ہے اگر تھی جو سخترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سختر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے سورہ توبہ اور سورہ نساء جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَنِ مِنَ النَّارِ یقین المنافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ مَصْيِرَ اور تم نہ پاؤگے ان کے لئے کوئی مددگار اِلَّا النَّذِينَ تَعْبُو اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں سورہ گویا کہ سن نو ہجری میں جا کر ابھی لئے ہم سن چار ہجری کے آس پاس ہیں اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے تو ابھی ان کے لئے ایک ریایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لئے ابھی کھلا ہے اِلَّا النَّذِينَ تَعْبُو وَاسْلَحُو اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے چمٹ جائیں یک سو ہو جائیں ایک ہی طرف کے ہو جائیں قُولُ رَبَّانِيِّم اللہ والے بن جائیں شیطان سے پنگیں نہ بڑھائیں شیطان کے ایجنتوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں یک سو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہرچے بعدہ بعد اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے اور کہ خدا نہ خاصتہ اس کے لئے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ یہ ہے بہت اہم اسطلاح کہ وَإِن تَعْبُوا إِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَهُوا وَاَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لئے کر لیں مخلص کر لیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے کیا کریں یہ معاملہ تو رواج کا ہے کیا کریں اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے لیکن برادری کا رواج ہے برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے معلوم ہے آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں الادہ کر لیے یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا اطاعت جرتک کل کی کل اللہ کی نام جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پرہا تھا دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے پورا اسلامی قانون ہو پورا اسلامی نظام ہو اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے تو یہ تو انفرادی گویا کہ یہ توحید عملی ہے فولاء کمال مومنین مومنین تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے وَصَوْفَيُوْتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور جہاں پر مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اب یہ اپیل کی انداد میں بھی آخری بات ہے وَصَوْفَيُوْتِ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ سوچو اے منافقو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا اللہ کو سینڈسٹ خستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتے ہیں ایسے پرورٹیڈ انسان ہوتے ہیں کی شخصیتیں مسکھ ہو چکی ہوتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوفت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر اِن شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ اگر تم شکر کی روش اختیار کرو ایمان کی روش اختیار کرو وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے قدر افضائی فرماتا ہے جو بندہ اس کے لئے کام کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کے قدر فرماتا ہے اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے کوئی شئے ایسی نہیں ہے کہ جو ان ایکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لئے لیکن اس قادر مجھے نہیں منا اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں بعض منعامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتباس سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرقی معاملات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز کہنا کسی بری بات کا چرچہ کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اس میں ایک استثناء ہے کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی اگر جڑے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لئے تو وہ اللہ کنڈون کرے گا معاف کر دے گا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے بری بات کا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے جس کا دل دکھا ہے ابھی حالی میں میں نے جمعہ میں وہ شیر سنائے تھے کہ فارسی جمعان کا ایک شیر ہے بے ترسز آہ مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن اجابت از درحق بہر استقبال میں آید مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کے زبان سے کوئی بددعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لئے آتی ہے عرص سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شیر ہی میں موجود ہے ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِنْ عَلِيمًا اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز دکھ لی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے اِن تُبْدُو خَيْرًا وَتُفُوهُ جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو ظاہر کرو یا چھپاؤ برابر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر یہ ہر حال میں ہے آیاں ہو یا خفیہ ہو لیکن یہ درہ اونچہ مسئلہ ہے اور اگر تم برائی کچھ سے معاف کر دیا کرو اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں اٹھے یہ کہ تمہوں پر گریفت نہیں ہوگی لیکن تم ایک اس سے آلہ تر بلند تر مطبع ہے اسے کیوں نہیں حاصل کرتے کہ تم کسی مرائیس کے درگزر کرو معاف کر دو تو یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے انسان تو بساوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا اس لیے کہ بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا اللہ تو انقدرہ ہے قدیر ہے وہ تو جو چاہے فوراں جو ہے دیر انڈن حساب چکا دے لیکن نہیں پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے وحدت الادیان کا جو ایک بڑیادی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاتی جا رہا ہے یہ غلط فلسفہ جو وحدت الادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت الادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اریجن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلوں ہیں وہ ایک ہے اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ظلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شیک جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا ایک ہے اللہ کو علیدہ کر دینا رسول کو علیدہ کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حقیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہ صرف قرآن ہے وہ یہاں کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے انہ الذین یکفرون باللہ ورسولہی یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا ویریدونہ یفرقو بین اللہ ورسولہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے بابیں یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو تو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے یہ دین موسیٰ ہے یہ دین عیسیٰ ہے یہ دین فلاہ ہیں اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے the differentiating فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کومن ہے تو دین الہی ہو گئے انہ الذین یکفرون باللہ ورسولہی ویریدونہ یفرقو بین اللہ ورسولہی ویقونون نومن ببعضن ونقفروا ببعضن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کو ضروری نہیں ہے ویریدونہ اینجی اتخذو بین ذالک سبیلہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں اللہ کو ایک طرف کر دیں رسول کو ایک طرف کر دیں اولائکہم الكافرون حقا یہ لوگ کٹر کافر ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں یہ حق کہ یہ کافر ہیں وَعْتَدْنَا لِي كَافِرِينَ عَزَابًا مُحِينَ اور ہم نے ایسے کافروں کے لئے بڑا احانت عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرْلِقُ بَيْنَا عَدٍ مِّنْهُمْ اور انہوں نے ان میں سے کسی کے معابل کوئی تفریق نہیں کی نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا نہ رسول کو رسول سے جدا کیا ہم تو سب کو مانتے ہیں لَا نُفَرْلُقُ بَيْنَا عَدٍ مِّنْ رُسُولِ ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آگئے ہیں اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوگئے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تعیم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی عجر عطا فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور یقین اللہ تعالیٰ غفور الرَّحِيم يَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ انْ تُنَزِّرَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَاءُ یہ اہلِ کتاب یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے یعنی جیسے تورات اتری تھی آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی کون لائے آیا میں تو پتہ نہیں موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے يَسْأَلُكَ أَحْلُ الْكِتَابِ اَن تُنَزِّرَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَعَلُوا فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ عَلَيْهِ تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں انہوں نے ان کے آباؤ و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے فَقَالُوا عَلِنَ اللَّهَ جَهْرَةً یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانا ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فَقَدْ سَعَلُوا بِذُلْمِهِ تو ان کی اس گناہ کی پیداش میں انہیں ایک کڑک نے آپ پکڑا تھا ثُمَّ تَحَدُوا الْعِجْلَ مِنْ مَاگِ مَاجَاتُ الْبَيِّنَاتِ پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی فندانہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے پھر بے انہوں نے بچھرے کی برسے شروع کر دی فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا وَآتَيْنَا مُوسیٰ سُلْطَانٌ مُبِينَا اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ نشکر کو ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا وَرَفَعْنَا فَا قَوْمِ تُورَ نُبِي سَاقِهِمْ اور ہم نے ان کے سروع پر محلق کر دیا تھا تُور کو پہاڑ کو اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتُ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو وَآخَجْنَا بِنُمْ عِسَاقَا غَلِيصَا اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاہے قول و قرار لیے تھے اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فیرست آ رہی ہے اور یہاں یوں سمجھئے کہ مبتلاہی کی تقرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلے ہی اگر سمجھ لیں کہ تو بات یوں بنے گی فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَانْنَا هُمْ تو انہوں نے جو ہمارے مِسَاق کو توڑا اور توڑتے رہے جو بھی وعدے کی تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لانناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کے ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیرست بیان ہو رہی ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغِیرِ حَقٍ اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیرِ حق وَقَوْلِهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ اور ان کے اس کہنے کی پاناش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں بلکہ بَاللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فَلَا يُمِنُونَا إِلَّا قَلِيلَا ہاں واقعیتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ وَبُحْتَانًا عَظِيمًا اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے قیدوائیات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار بڑھا ہی تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر والا دوزہ نہ ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن اف مین جم جسے سن اف گاڈ کہتے ہیں وہ سن اف مین ہیں اب سن اف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ آوٹ آف ویڈ نوکی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنی بڑے بڑے بہتان لگائے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ أَنَا بَرِيَمْ بَبُحْتَانٌ عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسَ ابن مریم رسول اللہ اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیساء ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا نجھ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تحشدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالبہ کر رہے گئے ہیں تو ان کی تو یہ دیورتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ ہرگیز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی وَلَاکِن شُبْ بِحَلَهُمْ بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لیے صورت بنا دی گئی مشابعت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیر برنواز سے معلوم ہوتا ہے کہ جوناس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت ہی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالی نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سوری چڑھا وَمَا قَتَلُوهِ مَا سَلَبُوهُ وَلَاكِ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُو فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑھے ہوئے وہ شکوک و شبہات میں ہیں انہیں خود پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس کے ذمبنے کوئی علم نہیں ہے اِلَّا اتباع ذن سواء اس کے کہ اٹھکل پچوں کے تیر چلاتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ السلام بَلْ رَفَاُوا اللَّهُ الْيَعِ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی زبردست ہے کمالِ حکمت والا اس کے تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرتِ مسیح اپنے حوارین کے ساتھ روپوشت تھے جو کہ تفصیل انجیلِ برنباس میں ہے وَإِن مِنْ عَلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لاکر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرتِ مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ہر نبی کو اپنی قوم کی خلاف گواہی دیں لہذا حضرتِ مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کی خلاف گواہی دیں گے فَبِذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ تَوْيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے بے حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے حرام کر دی جائیں تو ان نبیوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی ان کی اسی غلط روش کے باعث حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ تَوْيِّبَاتٍ ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں وہ ہلت لہوں جو کہ اصلاً ان کے لئے حلال تھی جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے ہیں بھئی یہ حرام نہیں ہے یہ تو اسرائیل نے حضرت یعقوب نے خود کر لیا تھا اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کی جو ہے یہ سزا رہے ان پر جو تنگی ہے وہ رہے وَبِسَدْدْهِ مَنْ سَبِيرِ اللَّهِ كَسِيرًا اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کہ ان کا سود کھانا وَقَدْنُهُ عَنْهُ اور یہ کہ ہم اسے روک دیے گئے تھے سود ان کی شریعت میں حرام ہے آج بھی حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لیندین یہودیوں کا آپس میں حرام ہے کوئی یہودی دوسرے یہودی سے سودی لیندین نہیں کرے گا لیکن جنٹائلز کے لیے تو ان کا آپ قائدہ یہ ہے گوئیمزن جنٹائلز ان کے لیے کوئی ہم پر لیسا علینا فی الامیینا سبیل ہم پر کوئی گریفت ہے ہی نہیں کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہم جیسے چاہے کریں لوٹیں کھسوٹیں جس طرح چاہیں دھوکہ دیں بہت تو ظاہر بات کریں سود میں تو پھر کوئی قواہت رہی نہیں وَاَخْزِهُمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَاَخْلِهِمْ اَمْوَالِمْ نَاسِبِ الْبَاطِل اور بسبب ان کے لوگوں کے مال نہا کھڑپ کرنے کے وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَزَابًا لِلِيمًا اور ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کے طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَالْمُقِيمِينَ السَّلَاةَ وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہیں وَالْمُوتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة کی ادا کرنے والے ہیں وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عجرِ عصیم عطا فرمائیں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہلِ کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے کوئی کہیں کونے کھجرے میں پڑا ہوا جس کی اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ موجود ہے سلامتی کسی درجے میں ہے تو جس طریقے سے بھی ہو یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ بھی نکل آئے بجائے اس کے کہ ابھی آخری دروازہ بند کر دیا جائے تو نہ آخری دروازہ ابھی بند کیا منافقین پر اور نہ ان پر کیا لیکن راسقون فی العلم منہم اب ان میں سے اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں باقی اہلِ ایمان کے روش تو یہ ہے ہی والمومنون یومنون بما انزلہ علیکہ وما انزلہ من قبلک والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمومنون باللہ والیوم الآخر اولائے کسنوطیہم حقوق شروع میں یہ ان چند مقامات میں سے قرآن کے جس میں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کا گلدستہ آیا ہے بس طرح یہاں آپ دیکھیں گے پہ بہ پہ بہت سے انبیاء اور رسول کا نام لیے گئے پھر ان میں سے بعض کی جو اضافی اور شانے ہیں ان کا بیان کیا گیا اور پھر بڑی اہم آیت فلسفہ قرآن کے اعتبار سے آگے آئے گی کہ نبوت کا بنیادی مقصد کیا ہے نبوت کا بنیادی مقصد فلسفہ نبوت اساسی فلسفہ نبوت اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ اے نبی ہم نے آپ کی جانبی وحی کی ہے جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر کی تھی حضرت شیث علیہ السلام وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بلکہ یہ تو حضرت نوح سے بھی پہلے کے لوگ ہیں شیث جو ہیں اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِهِ وَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف عساق کی طرف یاقوب کی طرف اور ان کے اولاد کی طرف وَعِيْسَا وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلِمَانَ اور عیسیٰ کی جانب اور عیوب کی جانب اور یونس کی جانب اور حارون کی جانب اور سلیمان کی جانب وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ اور داوود کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ ایسے بھی بہت سے رسولوں کو نقصوں سے مالک اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا تو قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور خاص امشان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے اور موسیٰ سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے بس صرف یہ ہے کہ بھی ورائے حجاب تھا پردے کے پیچھے سے تھا تھا دو بدو کلام اب وہ آئے کارہی ہے کہ یہ رسول کس لیے بھیجے گئے رسولم مبشرین ومنظرین یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُل تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں لِنَّاسِ نام نوٹ کیجئے عَلَى اللَّهِ 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 کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی زبردست ہے لیکن ساتھ ہی حکمت والا ہے اب اس کو سمجھئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لے گا اور امتحان ہوگا امتحان سے بھی نتائی نکلیں گے ہمارے کی کون پاس ہوا کون فیل ہوا لیکن امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر کیا پڑھایا آمی جانچا جاتا ہے کسی کو کچھ دے کر کسی بچے کو آپ دیجئے دس روپے پھر آپ دیکھئے اس کا محلان تبا کیا ہے ٹوفی کی دکان کی طرف بھاگتا ہے یا کوئی کسی کتابوں کی دکان کی طرف بھاگتا ہے پتہ چل جائے گا اس کا کیا اس کا رجحان کیا ہے کچھ دے کر آزماتے ہیں کچھ پڑھا کر امتحان لیتے ہیں حلصفہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سما بسر عقل تین بڑی چیزیں دی پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر روح ودیت کی اور نفس انسانی میں خیر اور شرک کا علم ودیت کر دیا ہے اب آئندہ کوئی وحیم آئے تب بھی ہر انسان جو ہے ان باتوں کی بنا پر ایکاؤنٹیبل ہے ہم نے تمہارے اندر تمیز رکھ دی تھی یہ نیکی ہے یہ ودی ہے تم ودی کی طرف کیوں رہے ہو تو گویا کہ کوئی نبی نہ آتا کوئی کتاب نہ آتی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ تعالی کی طرف سے محاسبہ ناحق نہیں تھا اس لیے کہ وہ بنیادی چیزیں اللہ تعالی دے چکا ہے البتہ اتمامِ حجت کرتا ہے اللہ اب یہ روڑ کیجئے حجت کیا ہے حجت تو عقل ہے جو اللہ کو اتنے ہم نے ادھے رکھی ہے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ اس کی بڑھیات پر مصولیت ہے اور یہ کہ اس کے اندر نیکی اور بذی کی تمیز وریعت کر دی ہے پھر تمہیں روپ ہوگی ہے ان سب چیزوں کی بنا پر تمہیں کاؤنٹیبل ہو کوئی نبی آتا یا نہ آتا یہ حجت اللہ کی تم پر قائم ہے لیکن پھر بھی اللہ اتمامِ حجت کرنے کے لیے یہ اضافی شئے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو بڑے ہی عالی کردار کے لوگ تھے تم جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں کے بہترین لوگ ہیں ان کے دامن کردار پر کوئی داگ دھبا نہیں ہے ان کی صیرت و اخلاق تمہارے سامنے تھی کھلی کتاب کے معنی ان کے پاس ہم نے اپنی وحی بھیجی اور پھر تمہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی بتا دیا ایگزامینیشن بیر ایزی بھی ہو گیا تمہارے لیے اس امتحان کو ہم نے اتنا آسان کر دیا تاکہ اب کسی کے پاس کوئی کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کوئی جو ہے یہ پلیڈ نہ کر سکے کہ میں تو اگنورنس کے پلیڈ کریں کہ میں تو اگنورنٹ تھا مجھے معلوم نہیں تھا جب رسول آ گئے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا رسول سے پہلے پھر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے پروڑگار میں ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا تھا وہاں سب کے سب اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے پروڑگار مجھے میں اپنے دو وقت کی روٹی کے دھندے میں ایسا لگا رہا کہ مجھے کبھی ہوشی نہیں آئی کہ میں سوچتا لیکن جب رسول آ جاتے ہیں اور رسولوں کے آنے کے بعد حق مبرہن ہو جاتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاس بلکل واسط اور پر قائم ہو جاتا ہے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کوئی حجت پیش کرنے کے لیے لوگوں کے دانب سے اللہ کے سامنے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں باقی نہیں رہتی تو یہ اتمان حجت ہے اللہ کی طرف سے حجت کا اتمان رسول مبشری اور کر کیا سکتے رسول اللہ کسی کو جو بردستی ہدایت پر لاسکتے تاہر بات ہے کسی کو گمراہ کرنا تو پیش نظر ہے ہی نہیں لیکن کسی کو جو بردستی ہدایت پر نہیں لاسکتے ہاں جن کے اپنے اندر کی یہ چیزیں جاگ جائیں گی متوجہ ہو جائیں گے اپنے باطن کی حقیقتوں کی طرف دیکھیں گے اور پھر یہ کہ نبی کی بات سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیدھے راستے پر چلیں گے ان کے لئے مبشر ہوں گے بشارت فراہن ورہان و جنت نعیم اور جو لوگ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اپنی غلط ہی راستوں پر چلتے رہیں گے تاثب میں ہردھرمی میں زد میں مفادات میں چودراتوں کی وجہ سے ان کو خبردار کریں گے کہ اب تمہارے لئے بدترین انجام جو ہے جہنم تیار ہے تو رسولوں کا بریادی فنکشن یہی ہے تبشیر اور انذار مبشرین و منذرین کس لئے لے اللہ یکونا تاکہ نہ رہ جائے لن ناسے لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی محاسبے کے مقابلے میں حجت کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے بادر رسول رسولوں کے آنے کے بعد وَكَالَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا اللہ عزیز ہے بغیر رسولوں کے بھی محاسبہ کرے اختیار اس کا مطلق ہے حکیم ہے اس نے یہ نظام بنایا ہے اپنے محاسبہ اخربی کے لئے اب اس میں البتہ ایک بات اور مور کر دیجئے یہ بڑی تفصیل سے میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی ایک کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت کہ ایک بنیادی مقصد رسالت کا وہ تو یہ ہے اور ایک تکمیلی مقصد ہے رسالت کا جو محمد الرسول اللہ پر جا کر کامش ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہے لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ انہوں نے بھی کام شروع کیا یہی سے یا ایوہ نبی اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا لَلَّهِ بِعِزْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا بنیادی حصیت تو وہ آپ کی بھی وہی ہے لیکن اس کے اوپر تکمیلی حصیت کیا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ یہ آپ کی امتیازشان ہے اللہ تعالی اس پر گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے نبی آپ کی طرف وہ اس نے نازل کیا اپنے علم سے وَالْمَلَائِقَةُ وَرْفَرِشْتَ اس پر گواہ ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اور وَحَسِتُ وَاللَّهِ تَنْحَا بِي گواہ کے لئے گواہ ہونے کے ادبار سے کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَضَلُوا ذَلَالَمْ بَعِيدًا اب محمد کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے اور رکے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے دوسروں کو وہ تو پھر بہت گئے ہیں بھٹک گئے ہیں ذَلَالَمْ بَعِيدًا اور یہ اپنے بھٹکنے میں اور بہتنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا اب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جو اڑ گئے ہیں کفر پر اور جو اس شرک پر اور ناحق جو راستہ ہے اس کے اوپر جم گئے ہیں اب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ انہیں معاف کر دے اللہ انہیں اب ہرگز بخشنے والا نہیں ہے وَلَا لِيَادِيَهُنْ طَرِيقَةً اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے اللہ طریقہ جہنمہ سوائے ایک راستے کے اور وہ جہنم کا راستہ ہے اب تو وہی کھلی ہوئی حشارہ اسی پر یہ بگٹر دوڑتے رہے خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ابدا ہمیشہ ہمیش وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے دیکھئے اس کو مقابلے ملائیے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا یقیناً اللہ سہمسٹ نہیں ہے یقیناً اللہ کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس کا ایک عذابتہ ہے اس کا ایک قانون ہے اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے لہذا اس کے مطابق وہ عمل تو کرے گا اور یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی ہی مخلوق کو اس لیے کہ بعض ملن قسم کے صوفی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ بڑا رحیم ہے اپنی مخلوق کو جھنم بھی جھوک دے گا یہ تو ایسے ڈراؤے کے لیے ذرا سیدھا کرنے کے لیے جیسے بچوں کو ڈانٹ لیتا ہے باپ ہو ماں ہو میں تیرا قیمہ کر دوں گی تو کوئی کیا قیمہ کر دے گی کوئی ماں اپنے بچے کا لیکن یہ تو اصل میں صرف ڈراؤہ ہے اور کچھ نہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانہ ذالکہ اللہ یسیرہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے بہت ہلکی بات ہے اس کے لیے یا ایہ الناس ابھیوں سمجھئے کہ کنکلوڈن حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا یا ایہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکھو اس عبارت میں جو زور ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے اپنی آواز کے ذریعے سے واضح کروں اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول حق کے ساتھ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ رسول نہیں آیا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم پر بات کھوڑی نہیں ہوئی ہم پر بات ماضح نہیں ہوئی یہ بہانہ ختم ہوگئے اب محمد کے آنے کے بعد یا ایہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم ایمان لے آؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا اسی میں تمہاری خیریت ہے وَإِن تَكْفَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَاللَّهِ اور کفر پر آڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ لوگے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا یا علی کتاب لا تَعْنُو فِي دِينِكُم اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو وَلَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَكِيمًا اور اللہ کی طرف کوئی شئے منصوم نہ کرو سوائے اس کے جو درست ہو اور حق ہو جھوٹ بولنا ہے تو بازی بازی باریش بابا ہم بازی جھوٹ بولنا خب بولو خدا پر جھوٹ جڑنا اللہ نے یہ کہا یہ تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی والی بات ہو گئی لَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَكِيمًا دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے یہ حیثیت ان کی ہے علوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا مریم پر یعنی مریم کی رحم میں جو حمل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا وہ اللہ کے کلمہ کن کی تفیل ہوا ہے ایک جو فیزیکل جو بھی حصے ہیں کسی عمل کے اب کسی بھی انسان کی ولادت میں ایک حصہ باپ کا ہے ایک حصہ ماں کا ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں ماں والا حصہ تو پورا موجود ہے حمل ہوا ہے نو مہینے آپ اپنے رحم میں رہیں حضرت مریم سلام علیہ کے لیکن یہ کہ بات پارا حصہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لنک جو میٹیریل لنکس ہیں وہ اگر کہیں ٹوٹا ہے تو کن اللہ کا ایک کن اللہ کا ایک عبر وہ وہاں پر کفایت کرتا ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں قلبته القاہ الہ مریم ورہوہم منہ اور ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے یعنی روح تو ویسے سب کی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ روحوں کے بڑے اوچے اوچے براتے بھی ہیں ایک روح محمدی ہے جس کو ہمارے عربان نور محمدی کہتے ہیں نور محمدی کیا ہے روح محمدی اس لئے کی روح جو ہے نورانی شہ ہے ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسانی جو ارواح ہے وہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں ہیوانات اور انسان کا بھی ہیوانی جسم جو ہے یہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے سیدھے سیدھی بات ہے تو چونکہ ارواح جو ہے نورانیاں ہیں تو وہ نور تو ہے تو حضور کی نور حضور کی روح اس کی اپنی شان ہے حضرت عیسیٰ کی نور اور ان کی روح کی اپنی شان روح من فآمنوا باللہ ورسوله پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ اور دیکھو تسلیس کا عقیدہ مت بھڑو یہ نہ کہو کہ تین ایک میں تین تین میں ایک الوحیت تین میں ہو گئے تین اقنو میں انتہو خیرا لکم باز آجاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے انم اللہ و الہ واحد جان لو اللہ تو ایک ہی الہ واحد ہے تنہا ہے وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہوتا یا اولاد ہوتی لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِهُ وَمَا فِي اللَّهُ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کی ملکیت ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ کافی ہے بطور کارساس لَنْ يَسْتَنْكِفَا الْمَسِيحُ وَإِنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس کو تو اللہ کے بندہ ہونے میں اسے اپنی شان محسوس ہوگی جب ہم کہتے ہیں وَنَشْرَدْ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ تو یہ عبدیت کی شان تو اور بلند و بالا ہے رسالت سے بھی اپنے پر ہے یہ ایک علیلہ مسئلہ ہے پھر کبھی اس کو بیان کرو گا تو لَنْ يَسْتَنْكِفَا الْمَسِيحُ وَإِيَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ کوئی بات ان کے لئے کوئی آر کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وَلَا الْمَلَائِقَةِ الْمُقَرْبُونَ اور نہ ہی جو ملائکہ مقربین ہیں انہیں اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے سب بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَا نِبَادَتْ لِهِ وَيَسْتَقْبِرْ اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اللہ کی بندگی میں اور استقبار کرے گا تکبر کرے گا فَسَيَحْشَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے پاس لے آئے گا جمع کرے گا فَأَمَنَّذِينَ آمَنُوا مِنُسُ صَالِحَاتِ تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِيهِمْ مُجُورَهُمْ تو انہیں ان کے پورے پورے عجر دے گا پورے پورے وَيَزِيدُهُمْ بِنْفَضْلِ اور خاص اپنے فضل سے انہیں مزید دے گا بونس بھی دے گا آپ کے آخری جو ٹپ کر دیتے ہیں کسی کو کسی نے کام کیا اچھا کیا ہے تو اسی نام دیتے ہیں اپنے فضل سے اور نوازے گا وَأَمَّنَّذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا اور جنہوں نے عبدیت کی اندر کوئی آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا فَيُعَزِبُهُمْ عَزَابَنْ عَلِيمًا ان کو وہ عذاب دے گا بہت زبردست اور بہت دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی نہ مددگار يَا يَنَّاسْ تَجَاكُمْ بُرْحَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اے لوگوں دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس برحان تمہارے رب کی طرف سے اب یہ قرآن مجید کے طرف اشارہ ہو رہا ہے اور برحان بھی قرآن جمع محمد مل کر برحان ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بیان کر چکا ہوں شروع میں تعریف قرآن میں کہ کتاب جمع رسول مل کر بینا حتیٰ قاتیہم البینا اور بینا کیا ہے رسول من اللہ یکلو صحفا متحرطا فیہا کتب القیمہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے یہاں کیونکہ لفظ دکھ کے ساتھ انزال آیا ہے اس سے مراد نازمًا قرآن مجید ہے اَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اَنزَلْنَا ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے یکسو ہو جائیں گے خالص اللہ والے بن جائیں گے مزبزب نہیں رہیں گے کہ ادھر اور ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ادھر نہ ادھر یہ نہیں ہوگی بات بلکہ یہ کہ وہ پورے طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور پھر یہ کہ انہیں چلائے گا سراتِ مُسْتَقِيم پر جو اس تک لے آئے گی وہ سراتِ مُسْتَقِيم يَهْدِهِمْ إِلَيْهِ اپنی طرف ہدایت دے گا سہج سہج نستہ رفتہ الیہِ اپنے پاس اپنے خاص فضل و کرم کی جوارِ رحمت میں لے آئے گا سراتِ مُسْتَقِيمہ سیدھے راستے پر چلا کر اب یہ جو ہے آخری ایک آیت رہ گئی ہے پھر یہ استفتا ہے قانونِ وِرَاسَت میں جو ایک لفظ آیا تھا قلالہ اور قلالہ کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اگر بہن بھائی ہوں تو ان کی وراثت کا حکم یہ ہے وہ لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا جیسے کہ خواتین کے بارے میں بات اور مسائل باتیں نہیں ہو سکے تھے تو یا استفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے ہیں وضاحت چاہ رہے ہیں قل اللہ یفتیکم فی القلالہ کہو کہ اللہ تعالی تمہیں قلالہ کے بارے میں مزید وضاحت دے رہا ہے فتوہ دے رہا ہے حکم بتا رہا ہے اِنِ مُعُونَ حَلَقَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ اُخْتُلُ اگر کوئی شخص مارا گیا مر گیا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے اور قلالہ اس کو کہتے ہیں اولاد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وَلَهُ مُخْتُلُ اور اس کی وہ ایک بہن فَلَهَا لِسْفُ مَاتْرَقُ تو وہ ایسے یہ جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ملے گا تو اس کے مطابق اس کو آدھا مل جائے گا وَهُوَ يَرِسُهَا اِلْنَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدُ اور قلالہ اگر عورت تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں کوئی والدین نہیں تو اس کا پورا وارث اس کا بھائی بن جائے گا پھر پوری جو اس کی دولت ہے اس کی وراثت اس کے بھائی کو چلے جائے گی وَإِمْقَانَ تَسْلَتَيْنِ فَلَهُمَا سُنُسَارِ بِمْا تَرَقُ اور اگر وہ بہنیں جو ہیں وہ دو سے زائد ہوئے دو ہو تو دو تہائی میں وہ شریک ہو جائیں گے وَإِمْقَانَ وَإِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَان اور بہن بھائی ہو بہت سے فَلِسْزَكَرِ مِسْلُ حَذِّرُ انْسَيَن تو پھر وہ اصلی قائدہ جو ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہو جائے گا بھائی کو بہنوں سے ڈبل بلے گا یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ وہ جو حکم وہاں تھا بیان کیا گیا وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے تھے عرب میں کہ ماں ایک ہو باپ علیدہ ہوں ان کا چونکہ خاص مسئلہ ہوتا تھا اس لئے بیان کر دیا باقی عینی اور اللہ کی ماں باپ دونوں ایک ہو اور یا یہ کہ ماں الادہ ہو باپ ایک ہو تو ان کا وہی قانون ہوگا کہ جو بیٹا بیٹی کا ہے جس طریقے سے کہ بیٹا اور بیٹی میں جس نسبت صورہ سے تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی ان بہن بھائیوں میں ہوگی یہ ہے اللہ واضح کیت دیتا ہے تمہارے لیے مبادہ تم راہ ہو جاؤ واللہ بے کل شائع نالیم اور اللہ ہر چیز قائم رکھتا ہے مکمل ہوئی ہے بہن اللہ کے نام لے کر اس گروپ کی جو آخری صورت ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ہمارا منزلوں کا میں نے نظام آپ کو بتایا تھا پہلی منزل ختم ہو گئی ہے یہ صورہ باہدہ سے المنزل دو یہ شروع ہو رہی ہے المنزل دو دوسری منزل شروع ہو گئی لیکن جو بکی اور مدنی صورتوں کی گروپ ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا پہلا وہ تو یہ ہے کہ مکی صورت صورہ فاتحہ مدنی کا ایک گروپ البقرہ اور آل امران دوسرا گروپ اندساء اور المائدہ المائدہ مل کر پھر جا کر جو گروپ ہے مکی مدنی کا وہ ختم ہوگا جبکہ مائدہ ختم ہوگی صورہ مائدہ کا بھی تقریباً اسلوب وہی ہے جو صورہ نساء کا ہے لیکن یہ کہ یہاں زیادہ جو ظہر ہے وہ اہل کتاب پر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گروپ ہے پہلا ان صورتوں کا اس کے دو مضامین ہیں بنیادی ایک شریعت اسلامی شریعت اسلامی کا بلوپرنٹ ابتدائی خاکہ جو ہے وہ صورہ بقرہ میں تکمیلی احکام اب اس میں آئے گئے دوسرے اہل کتاب پر اتمام حجت اور آخری درجہ میں تعاوت آخری فیصلہ کن باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملے گی اس صورہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمنوا اوفو بالعقود صورہ نساء شروع ہوئی تھی ایوہ الناس سے اے لوگو یہاں بس فرق یہ ہے کہ یا ایوہ اللہین آمنوا اہل ایمان اپنے اہدوں کو معاہدوں کو قول و قرار کو پورا کیا کرو اب انہوں سمجھ لیجئے کہ سماجی زندگی جتنی انسان کی ہے وہ معاہدوں پر قائم ہے ایون میلنگی ایسا سوشل کانٹریکٹ چاہتی کیا ہے ایک معاہدہ ہے ایک برد ایک عورت کے ماہ بین ساتھ رہنے کا ساتھ زندگی ادارنے کا اس کے کچھ حقوق ہیں کچھ فرائز ہیں بیوی کی حقوق اس کے فرائز اور شہر کی حقوق اور اس کے فرائز معاہدہ ہے بڑے بڑے کاروبار جو ہیں معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو معاہدہ ہے اور بھی سوشل کانٹریکٹس ہے کہ جو ہمارے ہاں ایمپلائی ریلیشنشیپ is a کانٹریکٹ یا جو سیاسی نظام ہے عہدے ہیں مناسب ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کے پریولیجز ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کی اختیارات ہیں تو ایک ہی شہر پوری ہو جائے عفو بالعقود جو بھی عقد ہو عقد کہتے ہیں گرہ کو عقدہ کہتے ہیں عقدہ گرہ عقد ہے کوئی چیز بند گئی بس تیہ ہو گئی فائدہ فیصلہ ہو گیا وہ عقود ہے اوہلت لکم بہیبتالعام اللہ بایتلا علیکم تمہارے لیے تمام جو مویشی کی نوعیت کے حیوانات ہیں وہ حلال کر دیئے گئے ان کا گوشت کھانا سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں یعنی ان میں خنزیر ہے وہ حرام ہے اور مردار اگر ہے تو حرام ہے وغیرہ وغیرہ وہ بعد میں آ جائے گا لیکن باقی جو مویشی وہ خوش نہیں شیر چیتا جو وحشی ہیں یہ نہیں جو مویشی قسم کے ہرن ہے نیلگائے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں کہ جو عام طور پر وہ گوشت خور نہیں ہے بلکہ یہ کہ سبزے کے اوپر ان کا گزارہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لئے حلال کی کہیں غیرہ محلی سید وانتم حرم ایک تم پر پابندی ہے کہ اگر حج کے لئے احرام بادہ ہوا ہو یا عمرے کے لئے تو تم اس حالت میں شکار نہیں کر سکتے ان اللہ یا حکم مایوری یہ اللہ کا وہ اختیار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی مت حلال کر لیا کرو بے حرمتی کر دیا کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حدی کے جانوروں کی جو جانور لے کے جائے جاتے تھے کعبے کی طرف حج کے لئے یا عمرے کے لئے ساتھ لے کر جاتے تھے ولی القلائد اور ان کے گلوں کے در پٹے ڈال دی جاتے تھے علامت کے طور پر کہ اب یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام اور نہ وہ حدی لوگ جو بیت حرام کی طرف چل رہے ہیں قصد کر رہے ہیں جا رہے ہیں اب وہ بھی ان کی بھی ایک نسبت ہو گئی ہے کہ یہ سفر کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں جیسے کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں کہ انہیں وہ کہتے مرحمم بیدویو فی الرحمن کہ مرحمہ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو حتی کہ عزت نہ ہو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کے اور اپنے رب کے رزوان کی تلاش میں ہیں اس کی کوشش میں جا رہے ہیں جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو یہ حلال ہو جانا ایک اسطلاح ہے جبکہ احرام کھل گیا فستادو پھر تم شکار کرو تمہیں کھلی چھوٹے ساری پابندیاں احرام کی حالت کی ہیں وَلَا يَدْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَن تَعْتَدُو اور دیکھنا تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا تھا مسجد حرام سے کہ تم بھی زیادتی کرو یعنی انہوں نے تمہیں روکے رکھا سات برس تک چھ برس تک اور تمہیں یہاں قریب نہیں آنے دیا اب ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تم کو زیادتی کرو زیادتی مت کرو وَلَا يَسْتَدْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی اور دشمنی کسی وجہ سے اَن صَدُّوكُمْ أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے اَن تَعْتَدُو کہ تم زیادتی کرنے لگو وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر تعاون کیا کرو وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اسم مُنَاہ اور عُدْوَان ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو وَتَّقُوا لَا إِنَّ اللَّهَ شَنِدُ الْعِقَابِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقین اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سکتے دیکھیں انداز بالکل وہی ہے جو سورہ نساق کا ہے وہی معاشرتی معاملات اس کے بارے میں بنیادی اصول اب یہاں پہ پھر وہ آرے یہ آخری مرتبہ یہ آیت اور بزید وضاحت کے ساتھ حُرْمَتَلَيْكُمُ الْمَیْتَتُو تم پر حرام کیا گیا مردار جو خود اپنی موت مر گیا جانور وہ حرام ہو گیا وَالْدَمَع دمو اور خون وَلَحْبُ الْخِنزِير اور خنزیر کا گوشت وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام کسی اور کے نام نامزد ہے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا وہ جو ہے زباہ کیا جا رہا ہے وَالْمُلْخَنِقَتُو اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے مر گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکری ہے یا کچھ اور ہے وہ اپنی زنجیر جس میں بندی ہوئی ہے اسی کا کوئی تھندہ ایسا لگ جاتا ہے اب وہ جتنی کوشش کرتی ہے اس تھندے سے نکلنے کی وہ گلہ گھٹ جاتا ہے بڑ جاتی ہے تو یہ بھی مردار کے حکم میں ہے وَالْمَوْقُوضَتُو یا چوٹ لگنے سے کسی جانور کی موت واقع ہو گئی وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا وَالْمُتَرَدِيَتُو یا اوچھی جگہ سے کہ اس سے کوئی جانور گرا ہے گردن ٹوٹ گئی ہے مر گیا ہے وہ بھی مردار ہے وَالْنَتِيحَةُ تو کسی اور جانور نے سین مارا ہے اس کے سن میں سے وہ حلاک ہو گیا ہے جانور تو وہ بھی حرام ہو گیا یعنی میتہ کی مزید چار قسمیں یہی نہیں ہے کہ کسی بیماری سے جانور مرا ہو لیکن یہ ہے کہ یہ مرنے کی زباہ ہونے کی نوبت نہیں آئی اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہیں رہا اس کا خون جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا ہے اس کے گوشت کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہ مردار کے حکم ہے وَمَا عَقَلَ سَبُوا إِلَّا مَعَذَكَتُمْ اور جسے کھا لیا ہو درندوں نے مگر یہ کہ جسے تم زباہ کر لو فرض کیجئے کہ کسی شیر نے یا کسی چیتے نے کسی حرم کے اوپر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرم مرتا وہ شیر بھاگ گیا آپ نے کوئی فائر کیا وہ بھاگ گیا ابھی حرم میں جان ہے آپ نے جا کے زباہ کر لیا تو وہ پھر آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ ابھی اس میں جانتی زباہ آپ نے کیا ہے تو اب یہ کہ اس میں سے وہ خون نکل جائے گا تو جہاں جہاں شیر کا مو لگا ہو اس حصے کو کٹ کر پھیک دیجئے باقی آپ کا سکتے ہیں اِلَّا مَا زَكَتُمْ سِوَائَ اس کے جسے تم نے زباہ کر لیا وَمَا زُبِهَا الَنُّسُبْ اور یہ بھی تمہا لیے حرام کیا گیا کہ تم اسطحانوں پہ جا کر زباہ کرو یہ خاص جگہ ہے یہ خاص جو ہے وہ کسی ولی اللہ کا بزار ہے وہاں جا کے زباہ کرنا یا کسی دیوتا یا دیوی کا کوئی اسطحان ہے وہ بھی اب حرام ہو گیا وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِنْ اَزْلَامُ یا جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقصیل کرو یہ بھی ایک جوئے کی شکل ہو جاتی تھی وہ لوگ یہ کرتے تھے قربانی اپنی کی اس کے بعد وہ اس کے ڈھیر لگا دیئے اب تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل رہے ہیں تو بڑے بڑے دھیر جو ہے اس کے اندر داو پر لگ رہے ہیں زالکم فسق یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کے کام ہیں دیکھو اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی یہ سمجھ چکے ہیں کہ نظام تو اب اللہ ہی کا رہے گا اب یہاں پر چونکہ سورہ مائدہ جا سکے ہیں اس کے آخری سورتوں میں سے ہے لہذا اب انہیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اس قسم کی چیزیں تمہارے اندر جاری رہیں اس طرح کی چیزیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوانہ اثرات چلتے رہے بہت عرصے تک اب بھی چل رہے ہیں تمہارے دین سے تو وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین تو ہی نہیں کہو گا اور ہمارا دین ختم ہوا فَلَا تَخْشَوْمْ وَخْشَوْنِ تو اب ان سے مرڈروں مجھ سے جرو عَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی ہے وَعَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرْتُمْ پَرِ اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا وَلَغِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف اسلام ہے فَمَنِ اسْطُرَّ فِي بَخْمَسَتِن اب یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ چیزیں حرام ہیں تو لیکن کوئی شخص اگر استرار میں آ جائے شدید فاقع ہے بھوک ہے جان نکل رہی ہے غیرہ متجانفِ الْإِسْمِن اس میں گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو کوئی شرارت دل کے اندر نہ ہو کہ میں نے واقعی یہ سور حرام ہے لیکن ذرا چک کے دیکھنا ہی ہے آج تو کیسا ہے نہیں جان پر بڑی ہوئی ہے لیکن اس قسم کا خیال کوئی نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے یَسْتَلُونَكَ مَعَذَا أُعِلَّا لَهُمْ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لئے چاہ کچھ حلال ہے قُلْ اُعِلَّا لَكُمُتْ مَتْمَيِّبَاتِ تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں وَمَعَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُكَلِّبِينَ اَتْتُوَعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ اور جو تم چھوڑتے ہو صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو جنہیں تم چھوڑتے ہو شکار کے لئے انہیں تم نے صدھایا ہے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فَقُلُو مِمَّا عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ تو ابو اگر جا کر آپ نے کتا چھوڑا ہے اس نے خرگوشتوں پکڑ لیا ہے یا کسی اور جانور کو فَإِنْ عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اگر انہوں نے روکے رکھا ہے تمہارے لئے اس سکار کو تو اس کو کھاؤ وَسْقُرْ اسم اللہِ عَلَيْهِ اسم اللہِ اللہِ کے نام لو وَتَّقُلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے یا حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْ الْحَكِمِ